کون بچائے گا پاکستان بس بس رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو دیستے ہم دیستے لے نا شرم کرو حیا کرو پیچھے 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 بھئی پیچھے آگ پیچھے رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو ایک مرتبہ پھر بجٹ کے سپیشل اجلاس سے پاکستان تحریک انصاب کے سارے پارلیمنٹیرین واق کرنے پر مجبور ہیں حوام کو جب پر وقت انصاب نہیں ملتا پورے دنیا کا مسلم اوصول ہے کہ وقت سے انصاب نہ ملنا نہ انصابی ہے جج صاحبات خود بھی اپنے کاس کے لیے دوہزار نو میں سڑکوں پہ آئے تھے ان کے ہاتھوں میں بھی جو پلکار ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ اصلی منصب ہمیں انصاب دے اس وقت کا نعرہ یہی تھا کہ بروقت انصاب دینا ہی انصاب ہے آلموسٹ ایک سال سے خان صاحب اور ہماری بہنیں اور بشرا بی بی جیل میں ہیں وہ پابند سلاسل ہے نہ کردائے گناہ میں سائپر کا کیس جب سے ختم ہوا ہے پھر بھی خان صاحب جیل میں ہے کل عدد کا کیس لگا ہوا ہے تاریخ پہ تاریخ پڑھ رہی ہے ہم نے چار مرتبہ پہلے اڈیالہ کے باہر خان صاحب کے ہدایات پہ جج صاحبان سے درخواست کی تھی کہ مہربانی کرے ہمارے کیس پہ جلد سے جلد پیسہ لکھرے آج ایک مرتبہ پھر ہم سڑکوں پرے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب کو جلد سے جلد جلد سے جلد رہا کرے وہ اس ملک کے ایک پارٹی کا لیڈر ہے جو اس وقت ستر پرسنٹ پپولارٹی پارٹی ہے اس وقت خان صاحب کے نام پہ اس الیکشن میں جو بارہ کروڑ اسی لاک ریجسٹر ووٹر ہے جس میں سے چیک کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا ہے تین کروڑ ووٹر نے صرف عمران خان کو ووٹ دیا ہے باقی لوگوں نے تقریباً پہ انہیں دو سو پارٹی کو ووٹ دیا ہے یہ خان صاحب کے پپولارٹی کا کی ثبوت ہے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی جلد سے جلد رہائی ہو جو ملٹری کوٹس کے حوالے سے پھڑا ہوا ہے اور ابھی تک جو اس کا بینچ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے اور نیا بینچ جو ہے ابھی تک اس کی اپوائنمنٹ نہیں ہوئی ہے نہیں بینچ کو جو ہے ابھی تشکیل نہیں ہوئی ہے تو میں چیپ جسٹر صاحب یہاں سارے ایمینیز آئے ہیں ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں اگر آپ کی اس موازز ہاؤس ہے جو کہ انسانی حقوق کے محافظ ہے اگر یہاں ان مظلوم لوگوں کو جو کہ بگناہ طور پر اس وقت جیلوں میں ہیں ان کو انسانی حقوق نہیں ملتا اور ان کا جو اینا کیس بھی نہیں سنا جاتا ہے تو بتائیں ہم کدھ جائے کیا ہم کوئی اقوام متحدہ جائیں آپ کے پاس ہم نے آنا ہے اس لئے ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ہمارا کیس ہے جو کہ بلیٹی کوٹس کے اس کا جلد جلد لگائے اور جو ہمارے مطالبات ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا کیس پری کریں گے ہم انسانی حقوق کو رکھتے ہیں دوسری صرف جو ہمارے لوگ جیلوں میں ہیں جو بے گناہ جیلوں میں ہیں جو کہ پولٹیکل ورکرز ہیں ان کا قانونی حق ہے کہ اس کو انسانی حق ملے چیف جسس صاحب ہم آپ سے انسانی حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں امید رکھتے ہیں کہ آپ میرٹ کے مطابق انسانی حقوق کے مطابق اس مسئلے کو آگے بڑھائیں گے تینکی جیل بندی ہے نہیں بندی بندی ہے بندی ہے بلیز امران فرح کھوڑ میں نے پھوڑا کھولے امران فرح کی تضریف میرا میرا رشنہ امران فرح پاکستان کا مخیط دیا کون بچائے گا پاکستان امران فرح کون بچائے گا پاکستان امران فرح کون بچائے گا پاکستان امران فرح سبین دیکھنا کسی نجنان کون بچائے گا پاکستان موسیقی